اکیلہ کھڑا رہا ہیں جلگاؤ گے وہ کہتے ہیں کہ خبر سن کر میرے آنے کی سب سوفے پہ بیٹھے ہیں خبر سن کر میرے آنے کی سب سوفے پہ بیٹھے ہیں مگر بوڑھے میرے ماں باپ دروازے پہ بیٹھے ہیں خبر سن کر میرے آنے کی سب سوفے پہ بیٹھے ہیں مگر بوڑھے میرے ماں باپ دروازے پہ بیٹھے ہیں میری آنکھوں کے نیچے پیل کاٹا جا رہا ہے اور میری آنکھوں کے نیچے پیل کاٹا جا رہا ہے اور پرندے کچھ اسی غم میں میرے کاندھے پہ بیٹھے ہیں پرندے کچھ اسی غم میں میرے کاندھے پہ بیٹھے ہیں شاعری کو شاعری کی طرح بیان کرنے والا غزل کا بہت ہی باکمال شاعر جب وہ یہاں مائک پر آئے گا تو اس کے ایک ایک مصرے ایک ایک شیر آپ کی زندگی کی ترجمہ نہیں لگیں گے میں غزل کے بہت ہی لا جواب شاعر علی جناب عرفان ندیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ غزل کے پہلے شاعر کا زوردار تعلیوں سے استقبال کریں گے عرفان ندیم صاحب آئے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں حضرت سید شاہ بابا کے عرصت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے اسی حوالے سے اسی نسبت سے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ آج سید شاہ بابا کا سنگم نیر پر اپنے فائز کا اپنا کرم ہے یہاں پر اپنے فائز کا سایہ ہے چار مصرے پڑھتا ہوں کہ سر پر ہمارے فائز کا سایہ کیے ہوئے سر پر ہمارے فائز کا سایہ کیے ہوئے موجود ہے یہیں پہ وہ پردہ کیے ہوئے موجود ہے یہیں پہ وہ پردہ کیے ہوئے موجود ہے یہیں پہ وہ پردہ کیے ہوئے ان کے کرم کا ہم پہ مقدس ضرور ہے ان کے کرم کا ہم پہ مقدس ضرور ہے ہم ان کی مریدی کا ہے نشہ کیے ہوئے خدا پاک نے ولیوں میں وہ طاقت سمائی ہے خدا پاک نے ولیوں میں وہ طاقت سمائی ہے اٹھایا کاسے میں ساگر فسی کشٹی تیرائی ہے کسی کو دے رہی ہے راستہ دریا کی تگیانی کسی نے خود نماز اپنے جنازے کی پڑھائی ہے کسی کو دے رہی ہے راستہ دریا کی تگیانی بہت شکریہ کسی نے خود نماز اپنے جنازے کی پڑھائی ہے کسی نے خود نماز اپنے بہت شکریہ مائک بہت اچھا ہے سب سسٹم بہت اچھا ہے بس ایک بار سیٹ کر دے آپ بہت شکریہ بہت اچھا چل رہے ہیں رہنے دے ہیں سہی پڑھتا ہوں اور چار میں سے دیکھے کہ دریا تھمائے دریا تھمائے خموش عدب سے کھڑا رہا وہ بے وقوف تھا جو بہت بولتا رہا کیا آپ بات ہیں دریا تھمائے خموش عدب سے کھڑا رہا وہ بے وقوف تھا جو بہت بولتا رہا اور کامل ولی وہ بن گیا ماں کی دعاوں سے کامل ولی وہ بن گیا ماں کی دعاوں سے پانی عدب سے لے کے جو شبر کھڑا رہا پانی عدب سے لے کے جو شبر کھڑا رہا یہ کشپ خدا سب کو دکھایا نہیں جاتا 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 گردن کو جھکانے کی تو حد ہوتی ہے لیکن گردن کو جھکانے کی تو حد ہوتی ہے لیکن صافے کو ذرا سا بھی جھکائے نہیں جاتا کیا بات ہے بھا اس پر تعلیہ ہونی چاہیے دوستو یہ بہت اچھا غزل کا شیر تھا کیا کہلے اس بار بھائی بابا بابا گردن کو جھکانے کی تو حد ہوتی ہے لیکن صافے کو ذرا سا بھی جھکائے نہیں جاتا اور ہمت ہے تو کروار اجالے میں لکل کر ہمت ہے تو کروار اجالے میں نکل کر ہر تیر اندھیرے میں چلایا نہیں جاتا ہر تیر اندھیرے میں چلایا نہیں جاتا جس کا حسین چہرہ گلے تر لگا مجھے جس کا حسین چہرہ گلے تر لگا مجھے وہ شخص جیسے اپنا مقدر لگا مجھے زخمی نہ تیرے پاؤں کی ہو جائے انگلیاں ہے میرے یار سوچ کے ٹھوکر لگا مجھے زخمی نہ تیرے پاؤں کی ہو جائے انگلیاں ہے میرے یار سوچ کے ٹھوکر لگا مجھے ہمارے بہت ہی موترآن ہندوستان کے مشہور شاہر جناب باہردان سری صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں میرے یار سوچ کے ٹھوکر لگا مجھے اور دشمن جوار کرتا تو دیتا جواب بھی دشمن جوار کرتا تو دیتا جواب بھی افسوس پہلے بھائی کا خنجر لگا مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ دشمن جوار کرتا تو دیتا جواب بھی افسوس پہلے بھائی کا خنجر لگا مجھے بخشش کا والدین کی سامان ہو گئے بچے یہاں جو حافظِ قرآن ہو گئے بچے یہاں جو حافظِ قرآن ہو گئے اور جھوٹے گلاس دھونے کی عوقات بھی نہ تھی جھوٹے گلاس دھونے کی عوقات بھی نہ تھی ایسے بھی لوگ ملک میں پردان ہو گئے آہا یار تمام لوگ مل کر تعلیہ بجائیں گے شکریہ شکریہ اچھے لوگوں سنگم نیر کو سلام کرتا ہوں کہ جھوٹے گلاس بھیر پڑھیں گے مطلع 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 مہترمہ کمر سورو صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ بخشش کا والدین کی سامان ہو گئے بچے یہاں جو حافظ قرآن ہو گئے اور جھوٹے گلاس دھونے کی عقاد ہی نہ تھی ایسے بھی لوگ ملک میں پردان ہو گئے ایسے بھی لوگ ملک میں پردان ہو گئے اور ٹیپو کے جیسی شان ٹیپو کے جیسی شان کسی کو نہیں ملی ٹیپو کے جیسی شان کسی کو نہیں ملی ویسے تو ہند میں کئی سلطان ہو گئے ویسے تو ہندو میں کئی سلطان ہو گئے ہر دل کا ارمان نکل کر آئے گا شیرِ ہندوستان نکل کر آئے گا اور کالے انگریزوں سے دیج بچانے کو یہ ٹیپو سلطان نکل کر آئے گا کالے انگریزوں سے ہر دل کا ارمان نکل کر آئے گا شیرِ ہندوستان نکل کر آئے گا کالے انگریزوں سے دیج بچانے کو پھر ٹیپو سلطان نکل کر آئے گا بہت شکریہ دیکھیں دوستو اور چار مسرے پڑھتا ہوں کہ میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے جس سمت جا رہا ہے وہ رستہ خراب ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے جس سمت جا رہا ہے وہ رستہ خراب ہے اور اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیرمائے یہ مجھ سمجھ کے میرا نشانہ خراب ہے کیا آپ آجے اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیرمائے یہ مز سمجھ کے میرا نشانہ خراب پھر شہر آتا ہے دوستو کہ اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیر مائے یہ مز سمجھ کے میرا نشانہ خراب ہے ایک شخص میرے ملک کا پردان بن گیا ایک شخص میرے ملک کا پردان بن گیا کس نے کہا کہ چائے کا دھندہ خراب ہے ہاں 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 تالیہ کمیورتی دوستو آپ کی ایک شخص میرے ملک کا پردان بن گیا یقین جنیر ایفان بھائی یہاں آس پاس میں جو بھی چائے والا ہوگا ضرور وہ ڈائس پر چائے بھیجے گا مقصد یہی تھا شہر پڑھنے کا بہت اچھا ہے بھائی 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 ماشاءاللہ پھر پڑھیں گے اس شہر کو ایک مرد میں زور دار تالیوں سے آپ اجازت دیں گے بھائی ایفان لذیم صاحب کو بہت اچھا بھائی اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیر میں اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیر میں ایمت سمجھ کے میرا نشانہ خراب ہے ایک شخص میرے ملک کا پردان بن گیا کس نے کہا کہ چائے کا دھندہ خراب ہے کس نے کہا کہ چائے کا دندہ خراب ہے اور ایک مطابع دو تین شیر پڑھتا ہوں دیکھیں کہ پتور اکھاس کہ جو کام میں نے کیا تھا وہ کام کرتے ہیں سنیں سنیں مشاہرہ اسی کا نام ہے یہ جو دو مصرے ابھی پڑھنے والے ہیں جو کام میں نے کیا تھا دوستو ہم ہمارے حضرگوں کا ہمارے اسازہ کا ہمارے والدان کا اترام کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارا اترام کریں گے وہی سے مطلع ہوتا ہے کہ جو کام میں نے کیا تھا جو کام میں نے کیا تھا وہ کام کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میرا اترام کرتے ہیں یہ بہت اچھا شیر تھا دوستو جو کام میں نے کیا تھا وہ کام کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میرا اترام کرتے ہیں اور ہمارے حضرگوں کو ہمارے محترام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کام میں نے کیا تھا وہ کام کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میرا اترام کرتے ہیں یہ بڑے پیڑ کو رکھنا خدا سلامت تو یہ بھولے پیر کو رکھنا خدا سلامت تو یہاں پہ روز پرندے قیام کرتے ہیں یہاں بات ہے یہ بھولے پیر کو رکھنا خدا سلامت تو یہاں پہ روز پرندے قیام کرتے ہیں یہاں پہ روز پرندے قیام کرتے ہیں اور ایک مطلب دو تین شعر اور دیکھ لیں کہ جو کام میں نے کیا تھا وہ کام کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میرا احترام کرتے ہیں ایک مطلب شعر بیٹی کے حوالے سے پڑھتا ہوں دعایں چاہوں گا اس مطلعے پر کہ گناہگار کے حصے میں نیکیاں لکھ دیں گناہگار کے حصے میں نیکیاں لکھ دیں میرے خدا میری قسمت میں بیٹیاں لکھ دیں گناہگار کے حصے میں نیکیاں لکھ دیں میرے خدا میری قسمت میں بیٹیاں لکھ دیں میں اپنے عہد کا بھارت ہوا ہے عرفان ندیم کلم اٹھا میرے ماتے پر روٹیاں لکھ دے میں اپنے حید کا عبارت ہوا عرفان ندیم کلم اٹھا میرے ماتے پر روٹیاں لکھ دے ایک مطلب دو شر غزل کا بخشش کا والدین کی سامان ہو گئے بچے یہاں جو حافظ قرآن ہو گئے اور جھوٹے گلاس دونے کی عقاد بھی نہ تھی ایسے بھی لوگ ملک میں پردان ہو گئے یہ ہمارے امتیاز بھائی چائے والے ان کی جانب سے ارے ماشاءاللہ تالیہ ہو جائے دوستو آپ کی محبتوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ رنگ کی محبتیں پہنچ رہی ہیں عرفان بھائی تک میں مبارک بھائی تک آپ کو بھی پیش کرتا ہوں یہ گزل کا دور ہے گزل کا میں چاہتا ہوں گزل کا ایک مطلب کو شیر پڑھ دوں مطلب بہت اور خاص اور اسی طرح مجھے رخصد کرے آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں جی بھائی مطلب ایک شیر پڑھتا ہوں کہ دشمنوں کی منور بھائی زمیر بھائی مبارک بات پیش کرتا بہت کبصورت مشاعرہ آپ لوگوں نے سا جایا کہ دوستوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی دوستوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی میں ہوں زندہ اور میری قرآن کھانی ہو گئی ہمارے انسان سیئے صاحب جو ارز کمیٹی کے ادرس ہے یہ اپنے آپ کو نہیں روک سکے آپ کو مبارک بات دینے کے لیے دوستوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی میں ہوں زندہ اور میری قرآن کھانی ہو گئی یا خدا یا خدا کچھ اور رب کاندھے میرے مضبوط کر یا خدا کچھ اور رب کاندھے میرے مضبوط کر دوستوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی میں ہوں زندہ اور میری قرآن کھانی ہو گئی یا خدا کچھ اور رب کاندھے میرے مضبوط کر یا خدا کچھ اور اب کہا دے میرے مضبوط کر دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سیانی ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سیانی ہو گئی اور بادشاہوں پہ چلا ہے جب بھی جادو عشق کا بادشاہوں پہ چلا ہے جب بھی جادو عشق کا نوکرانی رانی رانی نوکرانی ہو گئی باز شاہوں پہ چلا ہے جب تھی جادو اسکاف